نمشکر دوستو میں ہوں دیپک سنگھ جنگی کھٹا سمجھا رہا تھا جس طرح سے یہاں پر یواؤں کے بھوشش کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا جمو کشمیر کے اندر اور شاید نا جانے کتنے لمبے سامنے سے یہ کھیلا جا رہا تھا پیسے لیے جا رہے تھے اور پیسے لے کر نوکریاں دیے جاری تھی پہلے بھی شاید لوگوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہو سکتا ان کی آواز جو ہے وہ سنی نہیں گئی یا دبا دی گئی یا یوباؤں کو لگا کہ شاید دھاندلی نہیں ہو ہماری ہی پڑھائی میں جا جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں اس میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہو سکتا ہے اس لیے ہمارا نمبر نہیں آیا لیکن اب دیرے 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 ایک اتی کا بھی انت ایک سمیں آتا ہے کہ اتی کا بھی انت ہوتا ہے تو ایک لمبے سمیں تک یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تو اب جا کے یوباؤں نے بھی مورشہ کھولا کہ نہیں اب ہم رکھنے والے نہیں ہیں اور ہم جان کے ہی رہیں گے کہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بھوشیوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں جے کے پی ایس ای سکیم کے اندر یوباؤں یوباؤں سامنے آئے انہوں نے پردرشن کرنا شروع کیا اور اس کے بعد ایل جی صاحب نے یہ ڈیریکشن دی کہ اس ریکیورمنٹ کو اس بھرتی کو ہم رد کرنے جا رہے ہیں اور اس کی جانچ جو ہے وہ سی بی آئی کرے گی اس کے علاوہ فائنس اکاؤنٹ اسسٹینٹ میں بھی یہی دیکھنے کو ملا جب وہ اس طرح کی باتیں اٹھیں اس طرح کی آواز اٹھیں اس بھرتی کو بھی سکریپ کر دیا جائے اس میں بھی دھاندلی ہوئی ہے اس سے زیادہ پی ایس ای سے زیادہ بڑے لیول پر یہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے بعد جن بچوں کے نمبر آگے تھے جن کا لیسٹ میں نام آگیا تھا وہ بچے جو تھے وہ پردرشن کرنے آگے اور انہوں نے کہا کہ نہیں لیسٹ جو ہے وہ پبلش کی جائے اس بھرتی کو سکریپ نہیں کیا جائے یہ لمبے سامنے تک یہ پردرشن چلتا رہا بیچ میں پترکاروں کے ساتھ بھی بہبار کچھ اس طرح کا ہوا تب ہم نے بھی کہا کہ یہ جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کچھ ایسے بچے ہیں جو یہاں پر یہ نہیں چاہتے کی جو گھوٹالا ہوا ہے وہ بہار آئے جن لوگوں نے دھاندلیاں کی ہیں وہ پکڑے جائیں ہو سکتا ہے ان بچ ان جو بچے بیٹھے ان میں بھی کچھ ایسے بچے ہیں جنہوں نے پیسے دیاں تب اس طرح کی بھی آوازیں اٹھی کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ بھی یہاں پر آفیسر نے آفیسروں نے ان کے ساتھ درویوہر کیا ہے کچھ سمند بغیرہ بنایا ہے نوکری دینے کے لیے پیپر دینے کے لیے کتنا بڑا مام ماملہ ہوگا آپ یہ سوچ سکتے ہیں لیکن آج ایک پر پھر سے پی ایس آئی سکیم ماملے میں ریڈ ہوئی ہے اس وقت ہم گاندھی نگر میں گاندھی نگر میں جہاں پر ریڈ ہو رہی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں جو پورو چیئرمنٹ تھے جے کے ایس ایس بی کے جو پورو چیئرمنٹ تھے خالد جانگیر ان کے گھر پر سی بی آئی کی طرف سے ریڈ ہوئی ہے اور ہم یہاں پر گاندھی نگر میں جو ان کا ریزیڈنس ہے اس اس کے باہر کھڑے ہیں وہاں سے آپ کو لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ جمہو کشمیر کے اور بھی کئی جگہوں پر ریڈ جو ہے وہ اس سمیں چل رہی ہے جیسے صبح ہماری صحیحوں کی پترکار رابیہ نے آپ کو بتایا کی خوڑ میں ریڈ چل رہی ہے دو لوکیشن پر صبح جو جانکاری سب سے پہلے ہم نے ہی آپ کو بتایا کی بہاں پر ریڈ چل رہی ہے دو جگاؤں پر اس کے علاوہ 33 جگاؤں پر پورے دیش بھر میں دیش کے کئی راجیوں میں یہ ریڈ چل رہی ہے 33 لوکیشن ہیں یہاں پر یہ ریڈ جو ہے وہ چل رہی ہے اور چیئرمنٹ صاحب کے بارے میں ہم تھوڑی سی آپ کو جانکاری دے دیں کہ جب کلاس فورت کلاس فورت ریکیورمنٹ ہو رہی تھی اس سمیں بھی ریزلٹ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا تو اس سمیں بھی اس طرح کی آوازیں اٹھی تھی کہ دھاندلی ہو رہی ہے پیسے لیے جا رہے ہیں اور پیسے بھی جو ہیں وہ لڑکیوں لڑکوں سے تھوڑا تھوڑا جیسے ساڑھے تین لاکھ روپے لڑکیوں سے لیے جا رہے ہیں اور چیار لاکھ روپے لڑکوں سے لیے جا رہے ہیں نوکری دینے کے لیے اس سمیں بھی آوازیں اٹھی اور اس سمیں بھی یہ بات جو ہے وہ ہم نے پبلیکلی کہا کہا کہ اس میں دھاندلی ہو رہی ہے اس میں بھی جانچ کی جائے اور ہم نے چیئرمنٹ سے بھی چیئرمنٹ صاحب جو تھے خالی جانگیر ان سے آگرہ کیا تھا آپ سویں جانچ کروائیں لیکن جب جانچ نہیں کی جاتی اور چیزوں کو دوانے کا پریاتن کیا جاتا ہے تب کئی سارے سوال اٹھ کر سامنے آتے ہیں اور اس سمیں بھی اسی طرح کی جو بچے تھے انہوں نے بھی اس طرح کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑے لیول پر جو آفیسر ہیں وہ ان کی ملی بغت ہو سکتی ہے ایسے نارملی کس طرح سے یہ سکیم ہو رہا ہے اور کون لوگ جو ہیں وہ نوپرین دے رہے لیکن اب جس طرح سے یہ ریڈ ہو رہی ہے پورو چیئرمنٹ ایکس چیئرمنٹ خالی جانگیر جیکی ایسے بی کے ان کے ریزیڈنس کے اوپر تو کئی سوال جو ہیں وہ اٹھتے ہیں باقی ان سارے معاملوں میں ایک بار تو سوشٹ ہے کہ اب آپ پیسہ کھائیں گے تو بچیں گے نہیں لیکن کچھ لوگوں کے اندر کچھ اس طرح کا بیچار بٹھائے جا رہا ہے کہ باہر سے لوگ آئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو شاید یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو برہشتہ چاہ رہے ہیں جس طرح سے وہ کر رہے تھے ویسا ہی چلتا رہتا تو ٹھیک ہے یہ جو برہشتہ چاہر کو ختم کرنے کا پروسس شروع کیا یہ صحیح نہیں لوگوں کو بھی تھوڑا ویر ہونا جو لوگ صحیح کاریں کر رہے ہیں ان کا ساتھ آپ کو دینا ہی ہوگا اس بارے میں یہ جو ریڈ چل رہی ہے اس کے بارے میں کوئی اور اپ ڈیٹ آئے گا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اور میرے سہیوگی راجیب جو پتا کو دینے زیادہ نوشہ